بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج فرس ٹیئر والوں کی اردو کی کلاس ہے آج فرس ٹیئر والوں کا نمبر ہے تو جیسا آپ جانتے ہیں ہم نے قوائد و انشاہ میں کام جاری کیا ہوا ہے اور قوائد و انشاہ میں آج کل آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہیں اس سلسلے میں کچھ کام میں نے آپ کو کرایا ہے آج جو ہے جو آج کا جو موضوع ہے وہ علم بدی ہے علم بدی میں جو ہم جن چیزوں کے بارے ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے سنتِ تضمیم، لف و نشر، حسنِ تعلیر وغیرہ کی تعریف کرنا اور ان کی وضاحت تو میں نے پہلے بھی آپ کو وضاحت تھا علم بدی جو ہے علم بدی کہتے کسے ہیں کہ جب شعراء جب عدیب یا شائر اپنے کلام کو خوبصورت بنانے کے لئے چند سنتوں کا استعمال کرتے ہیں چند ہنر استعمال کرتے ہیں اور اپنے فن اور ہنر میں کمال پیدار کرنے کے لئے خوبصورتی پیدار کرنے کے لئے ان سنتوں کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا کلام میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے یہ علم بدی کا حصہ ہے ان میں مختلف چیزیں ہیں آج ہم نے سنتِ تضمیم، لف و نشر، حسنِ تعلیر وغیرہ یہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے ٹھیک ہے؟ تو بیٹا، سب سے پہلے جو ہے، وہ ہے لف و نشر تو اس کے محنے دیکھ رہے ہیں، میں نے دیکھ رہے ہیں، لغت میں لف کے معنی ہے لپیٹنا اور نشر کے معنی ہے پھیلانا اسطلاح میں چند چیزوں کا ذکر کیا جائے اور پھر اسی مناسبت سے دوسری چند چیزوں کا ذکر کیا جائے تو لف و نشر کہلاتا ہے تو اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کر لیں کہ دیکھیں لف کہتے ہیں لپیٹنے کو، سمیٹنے کو، اکٹھے کرنے کو لف کہتے ہیں اور نشر پھیلانے کو جیسے نشر اشاعت کا ادارہ وہ ادارہ جس کا میڈیا سے تعلق ہوتا ہے خبریں نشر کی جاتی ہیں یعنی خبریں پھیلائی جاتی ہیں نشر کا مطلب جو ہے پھیلانا اور لف کا مطلب جو ہے لپیٹنا سمیٹنا ٹھیک ہے تو لیکن اسطلاح میں شائر اسطلاح میں اسطلاح میں چند چیزوں کا ذکر کیا جائے ایک شیر ہے اس کے پہلے مصرے میں چند چیزوں کا ذکر کیا جائے اور دوسرے مصرے میں اسی کی مناسبت سے دوسری چند چیزوں کا ذکر کیا جائے تو لف وہ نشر کہنا دی یعنی جب دوسرے مصرے میں جو دوسری چند چیزوں کا ذکر کریں گے وہ اسی کی مناسبت سے ہونی چاہیے یعنی ان چیزوں کی نسبت جو پہلے جن چیزوں کا ذکر پہلے مصرے میں ہے تو باقی جب چند چیزوں کا ذکر کریں گے اسی کی نسبت سے دونوں میں آپس میں نسبت پائی جائے پہلے مصرے میں جن چیزوں کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد دوسرے مصرے میں جن چیزوں کا ذکر کیا ہے ان میں نسبت پائی جائے دیکھیں اس شیر سے بلکل واضح ہو جاتا ہے تیری رخصار وہ قدر وہ چشم کے ہیں عاشق ذار پہلے مصرے میں شاعر نے تین چیزوں کا ذکر کیا ہے رخصار رخصاری جو گال ہی انسان کے جو چہرے کا ہی جو نرمی سائے گال اس کو رخصار کہتے ہیں قدر جو قدر انسان کا چشم آنکھیں تو پہلے جو ہے مصرے میں تین آزار جو ہے اس نے بیان کی ہیں اپنے عاشق کے رخصار اس کے چہرہ قدر اس کا جسم لبائی چشم اس کی آنکھیں تین چیزوں کا ذکر ہے اور دوسرے مصرے میں بھی تین چیزوں کا ذکر ہے تو اس پہلے مصرے میں جو پہلی چیز ہے رخصار ٹھیک ہے وہ جو ہے گل سے اس نے تشبیح دی ہے کہ رخصار جو ہے صرف گل سرخ ہوتا ہے گلابی ہوتا ہے اس کے رخصار بھی سرخ گلابی ہیں تو پھول سے جو ہے اس نے پھول کی نسبت سے اس نے اس کو رخصار کو اس کی نسبت پھول سے دی ہے اب سمجھ کے بعد اس لیے جو ہے رخصار اور گل میں آپس میں نسبت ہوئی دوسری چیز جو اس میں پہلی جو ہے رخصار بیان کیا گیا ہے دوسرے مصر میں اس کی مناسبت سے گل بیان کیا گیا ان دونوں میں نسبت ہے ایسے ہی قد سے اس نے سرو سرو کا جو درخت ہوتا ہے بلکل لمبا ہوتا ہے پھل نہیں دیتا بلکل لمبا خوبصورت ہوتا ہے اور لمبا ہوتا ہے تو اس نے جو ہے اس کے قد کی نسبت سے سرو کا جو ہے دوسرے مصر میں سرو کا نفذ اس میں استعمال کیا ہے سرو کا جو درخت ہوتا ہے خوبصورتی کے لیے لمبا لمبا تلنگا جو ہے قد ہوتا ہے اس کا لمبا درخت ہوتا ہے اور چشم کے ہیں عاشقیب نظار اور اس کی آنکھوں سے لذبت سے دی ہے گلے نرگس کو گلے نرگس جس طرح ہوتا ہے اس کے خوبصورت ہوتا ہے اس کی آنکھیں بھی گلے نرگس کی طرح جو ہیں وہ خوبصورت ہیں تو پہلے ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اس سے پہلے چند چیزوں کا ذکر کیا ہے دیکھیں پہلے مصرے میں تین چیزوں کا ذکر ہے رخصار قد و چشم دوسری تین چیزوں کا ذکر ہے گل سرو نرگس اور ان تیرے چیزوں کے مناسبت ضروری ہے لف و نشر میں جب دوسرے مصرے میں اسی مناسبت سے جو چیزیں دی جاتی ہیں نسبت ضروری ہوتی ہے دیکھیں اس نے رخصار کو نسبت دی ہے گل کو جس طرح پھول کا رنگ جو ہے گلابی ہوتا ہے سرخ ہوتا ہے ایسی کہتے ہیں کہ میرے محبوب کے رخصار پھول کی طرح پھول کی نسبت کو رخصار سے دی ہے ایسی سرو کی نیدہ اس کے قد سے اس کا نسبت دی ہے سرو کا درخ اونچا لمبہ خوبصورت ہوتا ہے ایسی ہی محبوب کا قد بھی سرو کی طرح اونچا لمبہ اس سے نسبت دی ہے اور اس کے آنکھوں کو گل نرگس سے دی ہے جس طرح گل نرگس خوبصورت ہوتی ہے اس کی آنکھیں بھی گل نرگس کی طرح ہے تو کلام میں جب چند چیزوں کا ذکر کیا جائے پھر اسی کی مناسبت سے دوسرے مصرے میں بھی جو چیزوں کا ذکر کیا جائے اس کو کہتے ہیں لف و نشا ٹھیک ہے بیٹا لف و نشا کہ میں نے وضاحت کر دی ہے ریپیٹ بھی کر دیا ہے امید ہے آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے اب جو ہے اگری سنت جو ہے وہ سنت تزمین ہے سنت تزمین اس کو کہتے ہیں بعض اوقات شعر جب شعر لکھتے ہیں تو ایک شعر میں جو ہے ایک مصروں اپنا لکھتے ہیں اور دوسرا شعر کا جو دوسرا مصر ہوتا ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہر شعر جو ہے دو مصروں پر مشتمل ہوتا ہے ہر شعر کے دو مصر ہوتے ہیں پہلا مصر دوسرا مصر تو شعر جب بعض اوقات شعری کرتا ہے تو اپنے شعر تو لکھتا ہے لیکن بعض ایک شعر میں پہلا مصرہ تو اپنا لکھتا ہے لیکن دوسرا مصرہ کسی دوسری شعر کے شعر سے وہ لے لیتا ہے اور اس میں لگا دیتا ہے تو گویا ایک مصر اس کا اپنا ہوتا ہے دوسرا مصرہ دوسرے شعر کی شعری سے اشار سے لیا ہوتا ہے جو دوسرا مصرہ جب وہ اپنے مصرے کے ساتھ لکھتا ہے تو اس کو واوین میں لکھنا ضروری ہوتا ہے جیسے دیکھیں اس تضمیم ہے اس تضمیم کا شعر ہے کہ اس کو جو ہے واوین میں جو ہے دکھا لیا ہے در حاضر بن فضل ربی پر بھی واوین جو ہے ضروری ہے واوین میں لکھنا ضروری ہوتا ہے دیکھیں کمائی پریشت کے اکثر بنے ہیں وہ گردن پھر لکھا ہے حاضر بن فضل ربی تو تضمیم یہی ہے کہ جب کلام میں کسی آیت کو بہن کیا جائے کسی حدیث کو بہن کیا جائے یا کسی دوسرے شاعر کے مصرے کو لے کر اپنے مصرے کے ساتھ اٹیک کر دیتا ہے لگا دیتا ہے اس کو تضمیم کہتے ہیں ٹھیک ہے میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں تضمیم بھی سے کہتے ہیں ایسے الفاظ کو جب کلام میں دوسرے شاعر کے شیر شیر کا مصرہ شیر کا مصرہ یا کوئی قرآن کی آیت یا حدیث لگائی جاتی ہے جو سنت تضمیم کھیلاتی ہے ایسے الفاظ کو واوین میں نو انورٹ کامل جسے آپ کہتے ہیں واوین اردو میں واوین میں لکھنا ضروری ہوتا ہے دیکھیں یہ شیر ہے کمائی پیریشت کے اکثر بنے ہیں وہ گھر جن پہ لکھا ہے حاضر بن فضل ربی حاضر بن فضل ربی قرآن کی آیت ہے اس مصرے میں اس نے قرآن کی آیت جو ہے بین کی لہذا یہ جو ہے سنت تضمیم کا استعمال کی ہے شاعر نے اس شیر ایسے ہی ضمیر جاکری کا شیر ہے کہ جب چلتے ہیں کم از کم خدا کا نام لیتے ہیں کہ جب چلتے ہیں تو کم از کم خدا کا نام لیتے ہیں گلوں سے خار بہتر ہے کہ دامن تھام لیتے ہیں اس شیر میں بھی جو ہے سید ضمیر جعفری جو ایک مزایہ شہر تھے ہمارے گزرے ہیں پہلا مصرہ انہوں نے جو ہے اپنا بنایا کہ جب چلتے ہیں کم از کم خدا کا نام لیتے ہیں سڑکوں کے پر انہوں نے تنس کیا ہے کہ ہمارے شیر کی سڑکیں اس قدر خراب ہو چکی ہیں اور جگہ جگہ اس پر گڑے پڑے ہیں ان میں گڑے پڑے ہیں اور ٹوٹی ہوئی ہیں تو جب ان پر چلنے والے چلتے ہیں تو ڈرتے ہیں جب انسان ڈرتا ہے تو اللہ خیر کر دی اللہ خیر کر دی اللہ خیر کر دی تو کہتے ہیں کہ اس قدر سڑکیں ہماری خراب ہیں کہ چلنے والے جب اس پر چلتے ہیں ان سڑکوں کے استعمال کرتے ہیں تو جگہ جگہ گڑے ہیں گرنے کا خطر ہے چوٹ آنے کا خطر ہے تو اللہ کا نام لے کر چلتے ہیں اس قدر خراب سڑکیں ہیں گلوں سے خار بہتر ہیں کہ دامن تھام لیتے ہیں خار کہتے ہیں کانٹو کو یہ مصرہ جو ہے غالبن غالب کے شیئر کا ہے یہ انہوں نے لیا ہے دوسرے شیئر سے تو یہ تضمیم ہے اور جو دوسرا مصرہ اور دوسرے شاعر کا ہے تو اس کو انوڈڈ کامز میں واوین میں دکھا ہوا ہے تضمیم میں جو دوسرا مصرہ دوسرے شاعر کا لیا جاتا ہے اس کو ہمیشہ جو ہے واوین میں انوڈڈ کامز میں دکھنا ضروری ہوتا ہے ایسے ہی یا جو ہے کسی شیئر میں آیت کے استعمال کرے آیت لگا دے حدیث لگا دے وہ بھی تضمیم ہے پہلے شیئر میں آیت کے استعمال کی ہے شاعر نے اور دوسرے شیئر میں شاعر نے ایک مصرہ کا اپنا ہے اور دوسرا مصرہ اس نے دوسرے شیئر سے لیا ہے اس لیے جو ہے یہ تضمیم ہے گلوں سے خار بہتر ہے کہ دامن تھامر خار کہتے ہیں کانٹو کو کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اچھی سڑکے ہیں ساپ سڑکے ہوں تو وہاں پر انسان اللہ کا نام نہیں لیتا بس چلتا رہتا ہے ان کو پتہ ہے کہ گرنے کا خطر نہیں ہے اللہ اس کو یاد نہیں آتا لیکن ٹوٹی پوٹی سڑکے جو ہیں جن میں کھڑے پڑے ہیں اور جا با جا ٹوٹی نہیں ہے گرنے کا خطر ہے چوڑانے کا خطر ہے تو اب یہ اس کو مثال جو ہے کانٹو سے دی ہے یہ کانٹے تو اچھی ہیں دامن جب آپ گزرتے ہیں پھولوں کی کیاری ہوتی ہیں بعض کو جیسے ان کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں تو کانٹا یہ کانٹے جو ہے وہ ہمارے کپڑوں کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں وہ ہمارے کپڑوں میں گھس جاتے ہیں ہمیں اپنی طرف کہیں پھر ہمیں یہ منا پڑتا ہے ٹھہرنا پڑتا ہے تو کہتے ہیں کہ اچھی سڑکوں سے تو یہ اس ٹوٹی پوری سڑکے تھیں کم از کم خدا تو ہمیں یاد آجاتا ہے تو گلوں سے خار بہتر ہے کہ دامن تھام لیتے ہیں پھولوں سے تو کانٹے بھی اچھی ہیں تو یہ تضمین آپ سمجھ کے بعد کو تضمین جو ہے کیا ہے کہ جب شائر اپنی کلاب میں کسی آیت کے استعمال کرتا ہے یا کسی حدیث کا تو یا جو ہے کسی دوسر شائر کل جو ہے مصرہ لیتا ہے اور اپنے شیر کے مصرزات لگا دیتے ہیں اس کو تضمین کہتے ہیں اور جو آپ دوسرا مصر لگائیں گے یا آیات لکھے گا شائر تو اس کو واوین میں لکھنا ضروری ہے آپ دیکھیں یہ پورا مصر دوسر شائر کا ہے اس کو واوین میں لکھا ہے یہ جو ہے سنت تضمین ہے ہمارے اردو شعراء جو ہے اردو کے شعراء یا عدیب جب وہ لکھتے ہیں مضمون وغیرہ انشائیہ وغیرہ تو اس میں جب کسی دوسرے آپ کسی آیت کا جگر کرتے ہیں ان کے سے دوسرے کا جو ہے کلام اسے مال کرتے ہیں اس کو تضمین کہتے ہیں یہ علم بدی کی جو ہے اقصام ہے علم قسم ہے تضمین سنت تضمین تضمین یہ عربی کا جو ہے وہ نفذ ہے تضمین ایسی عربی سے عربی زبان سے ہمیں یہ سنت ملنے اسی طرح حسن تعلیل ہے حسن تعلیل حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو اور تعلیل کہتے ہیں بدل لینے کو خوبصورتی سے ایسے جو ہے کسی چیز کسی چیز کے ہونے کسی چیز کا ذکر کیا جائے اور پھر کسی دوسری چیز کو اس کا سبب ٹھہرائے جائے کہ یہ اس کی ہونے یہ سبب ہے اس کے سیاہ ہونے سفید ہونے یہ سبب ہے لیکن حقیقت میں وہ سبب جو ہے نہ ہو کوئی اور وجہ ہو سیاہ ہونے کی اب ایک شخص ہے وہ سیاہ ہے وہ سیاہ فام ہے رنگ اس کا کالہ ہے تو وہ یہ کہہ دے کہ رنگ تو میرا اس وجہ سے کالہ ہے کہ جب فرشتے مجھے تل لگا رہے تھے موپر تل جو کالہ ہوتا ہے سیاہ ہوتا ہے تو سیاہ اس کی پھیل گی جسارے بدل پہ میرے آگے اس وجہ سے میں کال ہوں لیکن یہ وجہ نہیں ہوتی لیکن اس خوبصورتی سے اس نے بیان کی ہے کہ اس شعر میں خوبصورتی آ جاتی ہے یہی جو ہے دیکھیں کالہ ہے میرا رنگ فرشتوں کی بھول سے وہ تل بنا رہے تھے سیاہی بکھر گئی تل ہے تلہ تل وہ تل بنا رہے تھے سیاہی بکھر کہتا ہے شاید کہتا ہے کالہ ہے میرا رنگ فرشتے جب مجھے بنا رہے تھے تو ان سے بھول ہو گئی چوک ہو گئی خطا ہو گئی کہ جب وہ چہرے پر آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں بعض لوگوں چہرے پر سیاہ تل ہوتے ہیں تو تل کہتا ہے جب وہ بنا رہے تھے سیاہ تو اس کی سیاہی جو ہے ان سے پھیل گئی بھول سے سیاہی ان سے پھیل گئی سارے میرے بدل پر آگے سو جسے میرا رنگ تو شہر نے اپنے سیاہ ہونے کا سبب جو ہے بڑے خوبصورتی سے بین گیا اگرچہ ان کے سیاہ ہونے کا سبب یہ نہیں ہے لیکن اس خوبصورتی سے اس نے بین کی ہے کہ کلام میں حسن پیدا ہو گیا ہے اور بڑھنے والا یہی سبب اس کو سمجھنے لگتا ہے کہ حالکہ یہ سبب نہیں ہے تو اس کو جو ہے کہتے ہیں حسن تعلیم کلام میں کسی چیز کی علت علت کی سبب کو علت کی سبب ایک چیز ہے کلام میں کسی چیز کی علت یا سبب بہن کرنا جو اصل میں اسی چیز کا سبب یہ اصل نہ ہو وہ کہہ رہا ہے کہ میرے سیاہ سبب یہ ہے یہ فرنسل سے بھول ہو گئی اور دل کی سائج میرے بدن یہ سبب نہیں ہے یہ تو آپ کو بطبی ہے کہ خوبصورت بنانے کے لئے اپنی حسیٰہی کا کالیپان ہونے کا سبب بتا رہا ہے بڑے خوبصورتی سے اس میں بیان کیا لیکن یہ سبب نہیں لیکن اصل یہ سبب یہ نہ ہو لیکن اس خوبصورتی سے کیا ہو کہ وہ اس کا سبب یا وجہ نظر آئے حسن تعلیم یہ سبب نہیں ہے لیکن اس خوبصورتی سے سیاہ تل کے فرشتوں کی بھول کو سبب بنائے اور تل کی سیاہی ہے اس کے پھیر جانے کو سیاہ رنگت کا سبب بنائے حالان کہ سبب نہیں بڑے حسن تعلیم اس کو کہتے ہیں حسن تعلیم بڑے خوبصورت انداز ہے جس کی کلام میں خوبصورتی پیدا ہو گئی ہے تو تعلیم کا مطلب کسی دوسری چیز کو سبب ٹھہرانا تو حسن تعلیم کلام میں کسی چیز کی علت یا سبب بہن کرنا اس چیز کی بھول سے وہ دل بنا رہے تھے سیاہی بکھر گئی تو یہ حسن تعلیم ہے اس کے علاوہ مرات نظیر ہے میں آپ پڑھا چکا ہوں تلمی ہے تلمی بھی میں آپ کو پڑھا چکا ہوں اب یہ تین چیزیں باقی اس کے علاوہ اور تھوڑا سا کام ہے گرامر کا ہم نیکسٹ لیسن میں پھر انشاءاللہ وہ مزید کام کرائیں گے کام تھوڑا کام کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آج ہم نے لیسن میں سپیڑی میں تین چیزیں بسکس کی سنت تظمیم لف و نشر حسن تعلیل وغیرہ کی تعریف اور وضاحت یہ تعریف میں نے لکھ دی ہے کہ آپ اپنے اس پر نوٹ کرنے اس کو اچھی طرح دیکھیں اور نوٹ کرنے اور سمجھنے کی کوشش کرنے میں نے یہ ریپیٹیشن کے ساتھ وضاحت کر دی ہے تاکہ آپ کے ذہن شین ہو جائے آپ کے دماغ میں بات بیٹ جائے میں نے ریپیٹ بھی کر دیا ہے اور وضاحت بھی سمجھا بھی دیا ہے اشار کے ذریعے تو جب بھی آپ ان کی تعلیم لکھیں تو مثال میں اشار ضرور لکھا کریں کیونکہ ساری وضاحت اشار سے ہوتی ہے تو ہر اس کے ساتھ شیئر ہے دیکھیں رفون اشار کے ساتھ میں نے وضاحت کے لئے لکھ دیا اور تضمیم کے ساتھ بھی شیئر ہے اور ایسی جو ہے یہ حسن تعلیم کو سنجھائنے کے لئے شیئر آپ کو سنجھائے بھی دیا ہے تو بیٹا کتاب لے کر بیٹا کریں لیسن کو بڑی پابندی کے ساتھ سنا کریں یہ بہت ضروری ہے آپ کے تیاری میں بڑا فائدہ دیں اور یہ جو امپورٹن چیزیں ہیں جو آپ کے کورس میں شامیر ہیں جن کے آنے کے امکانات ہوتے ہیں تو وہ ہی جو ہے ہم آپ کو پرار رہے ہیں امپورٹن کریں تھوڑا سا کام اور باقی ہے باقی جو انشاءاللہ باقی اسباق میں کریں گے باقی لیسن میں کریں گے تب تک خدا حافظ السلام علیکم